کیابنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے ایزارہ سنیں اب جناب کیابنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے ہمیں ایک عدالت نے کہہ دیا کہ جی اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو گورنمنٹ ذمہ داری ہے اب ہم عدالت کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں کیابنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے چھے گھنٹے میٹنگ چل رہی ہے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں کہ جی یہ بھی بیماری ہو گی اس کو یہ بھی بیماری ہو گی اس کو یہ بھی بیماری اب ہم سارے بیٹھے پریشان سن رہے ہیں کہ اتنی بیماریاں ایک آدمی کو ہو سکتی ہیں جب وہ اس کی ساری بیماریاں بتائیں تو میں دیکھ رہا تھا وہ کیابنٹ میٹنگ میں شیری مزاری ہماری ہومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں اس کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے اب جو بھی شیرین کو جانتی ہیں اگر شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے تو سوچیں کہ کس طرح کی بیماریاں میں بتائی گئیں تھیں ہمیں خوف آ گیا کہ یہ وہ جہاز کی سیڑھیوں پہ بھی چڑھ سکے گا یا نہیں اور یہ وہ وہاں جا کے جیسی لنڈن کی ہوا لگی ایک اور نواز شیف نکلا ہے اور اس کو اس کو زبیر کہہ رہے کہ یہ آیت اللہ خمینی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اس کا آیت اللہ خمینی سے ایران کی پبلک پیار کرتی تھی آیت اللہ خمینی اس کے لیے ہیلیک آپٹر سے لہور سے نہاریاں نہیں آیا کرتی تھی وہ تھوڑا سا دئی اور روٹی پہ گزارا کرتا تھا وہ جب آیت اللہ خمینی دنیا سے گیا تو وہ چھوٹا سا اس کا گھر تھا وہی سرکار مدینہ کی ٹیڈیشنز پہ ان کی سنت پہ چل رہا تھا انہوں نے بھی مسجد نبی میں رہے جب مسلمانوں کی فوجیں سارے عرب پہ چھا گئی انہوں نے محلات نہیں بناے آیت اللہ خمینی کی لنڈن میں عربوں عربوں روپے کی اس کے اور اس کے بچوں کی جائدہ دے نہیں تھی اس کی بیٹی کے پینما پیپرز کے اوپر چار بڑے بڑے مہنگے لنڈن کے فلیٹس اس کے بیٹی کے نام نہیں آگئے اس کو مقابلہ کرنا کدھر آیت اللہ خمینی اور کدھر ہمارا نہاری کھانے والا لیکن لیکن سنو سنو لیکن پھر پھر ذرا سن لیں میں نے جب میں نے جب اس کے ساتھ وہ جو سارے ابھی بیروز گاروں کی میں لائن دیکھ رہا تھا تو ان کو اور جب ان کی ان کے بھی سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کیا ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ ان کے لیڈر نے اس طرح ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے گیا کوئی شرم نہیں آتی آپ کو کہ پہلی لوگ غربت کتنی ہے ہمارے ملک میں ایک تین دفعہ پرائیم منسٹر ایک سے تیس فیکٹریان لنڈن میں ہر بچے کے اربو روپے کے گھر ہل میٹل کوئی یعنی کوئی ان کو نہیں کہ آج تک ایک ایک اوثنٹک ڈاکیومنٹ نہیں بتا سکا کہ یہ اربو روپے کی پراپٹیز کیسے آئی یہ مانی ٹریل کدھر آگئی ہے پیسہ باہر کیسے گیا اگر میں ایک کرکٹر ہو کے ایک فلیٹ لیتا ہوں چونتیس پینتیس سال پہلے اور چالیس سال پرانے کانٹریکٹ دکھا سکتا ہوں عدالت کو جب مجھے ضرورت نہیں تھی میں تو کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا میں تو کوئی وزیر نہیں تھا میں تو کوئی وزیر اعلی نہیں تھا میں تو کرکٹ کرتا تھا انٹرنیشنل کرکٹر تھا اس کے باوجود عدالت کے اندر میں نے جو انہوں نے میرے سے ڈاکیمنٹس مانگی چیلیس چیلیس سال پرانے کانٹریکٹ دکھائے ان کو